رقاق رقاق کہتے ہیں ارقا یا رقو نرم ہو جانا نرم اور نرمی یہ مزاج شریعت ہے مزاج دین ہے اس میں وہ مضامین آئیں گے جو میرے آپ کے دل کو نرم کر دیں گے اور ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی کو پہلے نرم کیا جاتا ہے پھر اس میں بیج ڈال جاتا ہے اگ جاتا ہے سخت مٹی میں بیج ڈالو تو نہیں ہو گئے گا دل کو نرم کرنے والی حدیث اور کلام اور دل کی نرمی جس کو بھی نصیب ہو گئے پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا جو کہ مزاج دین ہے میں اس لفظ سے استمباد کرتا ہوں وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کے درمیان میں ہے درمیان وَلْيَتَلَطَّفْ آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے بیچ میں یہ لفظ آیا ہے یہ ہے ترازو کے کانٹے کی طرح کانٹا سیدھا ہو تو تول سٹھیک ہوتا ہے کانٹا ادھر ہو یا ادھر ہو تو تول غلط ہو جاتا ہے تو یہ لفظ بیچ قرآن میں آ کر ترازو کے کانٹے کی طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ جو مزاج دین ہے جو مرکز دین ہے کانٹے کی طرح وہ نرمی ہے نرمی اگر یہ ادھر ادھر ہو کے شدت میں تبدیل ہو گئی تو سارے دین کا توازن بگڑ جائے گا خراب ہو جائے گا اس لئے یہ وَلْ يَطَلَطَّفْ بَا بِتَفَعُلْ ہے انتہا درجے کی نرمی جو پورے دین کو تمہارے دل میں اگا دیکھی اس میں اگر آپ اور میں شدت کی طرف جائیں گے تو کچھ بیچ ہو گئیں گے کچھ نہیں ہو گئیں تو اللہ مجھے بھی آپ کو نرمی نزاج نصیب فرمائے شدت اللہ کو ناپسان میرے نبی کا فرمانے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل ہوتی لَوْ كَانَ الرِّفْقُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ بدترین شکل سختی خوبصورت ترین شکل نرمی تو اللہ سے مانگا کرو حضر عمر کی دعا ہے اللہ مَا اِنِّي شَدِيدٌ فَلَيِّنِّ اللہ مَا اِنِّي شَدِيدٌ فَلَيِّنِّ حضر عمر مستقل یہ دعا مانگا کرتے تھے تو آپ بھی مانگا کرو یا اللہ ہمیں تو نرمی مزاج نصیف فرماؤ مَا اِنِّي شَدِيدٌ فَلَيْتُوا اِلَوْا لَسُّفِهِ